ایک رات مصر کے بادشاہ فیرون نے ایک خواب دیکھا نشان کی طرف سے ایک آگئی اور اس نے سمام گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فیرون نے تمام کاہینوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فیرون کی بادشاہت کو ختم کرے گا وہ بچہ کون تھا جس نے فیرون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا اس ویڈیو میں ہم فیرون کے اس خواب اور اس پر اثرار اور موت ذاتی بچے کے بارے میں جانیں گے تو ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا فیرون خدای کا دعویدار پزالی مجابر بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا علام بنا رکھا تھا حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں راہ کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لئے زمین کا ایک حصہ اس وقت کہ فیرون بادشاہ دیان بن ولید سے حاصل کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے جو مصر میں خوب پھلی پھولی یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے بادشاہ کے ہواری ان پر ظلم و ستم کے پاہار دھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے فیرون نے جب اپنا خواب کاہروں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہ بات بہت مشہور تھی تو اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں اس حکم کے مطابق فیرون کے ہواریوں اور اس کے ساتھیوں نے ہر ممکن قدم اٹھائے تاکہ کوئی بھی نو مولود لڑکا زندہ نہ رہے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے اللہ تو وہ ہے جو آق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھے اللہ تو وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو کئی دن مشلی کے پیٹ میں زندہ رکھے اللہ تو ہر ناممکن کو ممکن کر دے تو یہ فیرون کے ارادے کیا حیثیت رکھتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے فیرون کے ہوارین اور سپائیوں نے بنی اسرائیل کے ہزار نو مولود بچے زبا کر دئیے جب وہاں کے سرداروں نے فیرون سے کہا اگر بری اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت کا ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہماری یہ کم تر اور گھٹیا اور غلیز کام کون کرے گا اس پر فیرون نے حکم جاری کیا ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثارات تاہی نہیں ہوئے جن سے آپ فیرون کی نگاہ میں نہیں آئیں انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کسی کو نہیں پتا تھا نجومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اس کی سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی حضرت حارون صلح ایمان یعنی وہ سال جس میں بچے نہیں قتل کی جاتے تھے وہ صلح ایمانی میں پیدا ہوئے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے تین مہینوں تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ دیا جائے اور دریائے نیل کے بہو پر چھوڑ دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے میں چھوڑ دیا ساتھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور ان کے بہن کنارے کنارے اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریائے میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں صندوق پہتا ہوا محل کے طلاب میں جا پہنچا اور وہاں فیرون کی بیوی ملکہ اور خادمین لطف اندوس ہو رہی تھی اتنے میں فیرون کی بیوی کی صندوق پر نظر پڑی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کر صندوق کو طلاب سے نکال لاؤ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندوس بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا ملکہ بہت خوش ہوئی اس کی آنکھوں میں ممتا جاگ اٹھی شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا ملکہ نے سوچا اس بچے کو بیٹا بنا کر پاننا چاہیے تب محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ کیوں نہ یہ بچہ پادشاہ کی سلطنت وہ ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے فیرون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں نجومی نے پیش کوئی کی تھی لیکن فیرون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اس پر فیرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا صرف یہ تیری ہی آنکھوں کی تھنڈک ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا جس کی معینی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو بچے کو جب محل میں لے کر جایا گیا تو بچے نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا بچے کے بعد دودھ پلانے والیاں لائی گئی لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ نکام ہو جاتی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑیے سب دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر ہوا ہو اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانا ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں نیک صیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو با خوبی و خوشی دودھ پیلانا قبول کرے گی فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئیں والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پیلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی منصب پر خائد کیا آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے آزادی دلوائی اور مصر سے نکل گئے فیرون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا جب بنی اسرائیل بیر احمد کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریہ کے بیچ میں سے راستہ کھول دیا یہ وہی موقع تھا جب فیرون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاہو لشکر تباہ اور برباد ہونے والا تھا بنی اسرائیل تو سمندر پار چلے گئے لیکن جب فیرون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا موسیقی